آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں راہنما تحریک انصاف حماد ازر تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچ گئے ہیں حماد ازر کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کا پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے مران صحیح سمیت اب تمام روپوش راہنما باہر آئیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں راہنما تحریک انصاف حماد ازر تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچ گئے ہیں حماد عزیز کا کہنا ہے کہ بانی تیرے کے انصاف کا پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئی آپ کو دکھاتے ہیں مجھے بڑی تمکیاں ملی ہیں مفروری کے دوران مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا لیکن بارال میں ہر چیز کے لیے تیار امید ہے کہ مراد سعید بھی جلد منزریاں پہ آنگے اسی پر مزید بات کریں گے آتے بڑھ سے جی آتے بڑھ بتائے گا پی ٹی آئی کے رانماؤں کے جانب سے کیا لاحے عمل اپنایا جا رہا ہے اس پر جی تحریک انصاف کے رہنبا حماد اذر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی روپوشی ختم کر دیا ہے اور اسلامبار میں جو جی ایٹرم میں واقعہ مرکزی سیکٹریڈ تحریک انصاف کا وہاں پر وہ نمدار ہوئے اور میڈیا سے ان کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف کا گزشتہ شام ان کو پیغام مصول ہوا کہ وہ اب اپنی روپوشی جو ہے وہ ختم کر کے منزریاں پر آ جائیں اس لیے وہ آج منزریاں پر آئے ہیں اور اب وہ مرکزی سیکٹریڈ میں سامنے آنے کے بعد وہاں سے پشاور کے لیے جو ہیں وہ اب روانہ ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تحریک سے زمانت قبل از جرفتاری جو ہے وہ حاصل کر کے پھر پنجام میں جو ان کے اوپر پچپن سے چپن مقدمات جو درج ہیں وہ ان کا سامنا کریں گے اور ان کی جانب سے یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ انہیں یہ پارٹی کی جو سینئر کہتے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجام میں سب سے پہلے کنونشن کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو موبلائز کیا جائے گا اور اس کے بعد آئندہ کا جو لحیمال ہے بنایا جائے گا تاہم حماد حضر جو ہیں وہ منزریاں پر آ گئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مراد صحیح سے جو دیگر رہنما رکوش ہیں ان سے وہ رابطے میں نہیں تاہم وہ بھی جلد منزریاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے آتے بہت شکریہ